ملتی ویٹامن ملتی ویٹامن ملتی ویٹامن بندے کے لئے ماشاءاللہ زندگا خلی ہے میں صبح نماز پڑھنے کے بعد سڑک پہ دو دن چکل لگائے ایک تو گرینری ہمارے ماشاءاللہ کافی زیادہ ہے کانوپتہ پامے کا آئی ہے لیکن ہے تو گرینری اور اوپر سے موسم صبح صبح بڑھا اچھا ہوتا ہے تو دو تین چکر لگائے کو تصویر کی تو گھر چلے گے کھانا شانا کھا کے دفتر گل نہیں کھا گیتے ہیں اچھا جی آج کا بلوگ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ آج پاکستان انگلینڈ کا چھتا ٹی ٹونٹی میں اچھا ہے شام کو ہم بہت دیکھیں گے ریگولر ساتھ بیٹھ کر تو آج جو چینجنگ کی جانے والی ہیں وہ ہے جی ازوان کی جگہ پر ایک لڑکا نیا ہے محمد حارس کے نام سے ایک نیا لڑکا ہے اسے ایڈ کیا جا رہا ہے وہ بہت اچھا پلیئر ہے میرا تو فیوریٹ ہے کیونکہ نیشنل میچز میں اس نے کافی اچھی پرپورمس دی ہے امید ہے کہ آج بھی وہ اچھا کلے گا اسپیشلی وہ پاور پلیئر کا بہت اچھا پلیئر ہے ہیٹنگ اچھی کرتا ہے تو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک آج چینجنگ کرنی ہے ٹیم نے اب دیکھیں گے شام کو جب ٹاوس ہوگا تو پہتا جلے گا تو امید ہے کہ پاکستان یہ میچ جیدے گا یہ میچ اگر جید ہے پاکستان تو پاکستان سیریز وین کر جائے گا انشاءاللہ تو شام کو انشاءاللہ ملتے ہیں ملاقات ہو دیئے بھی ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد میں ایک آج چکرور لگا کے پھر چلتا ہوں دفتر کے لئے ریڈی ہونا ہے تو سابر یہی کا سٹے ٹیون یار پندہ لیٹ سوٹا ہوئے کہ صبح جلی اٹھنا پہوے چھ بجے اٹھ کے دفتر لی نکلنا پہوے زیادتی نہیں ویسے نینداری میں نو یار دل نہیں کرنا جانتے دفتر کی کرنا لیں جانا یار مجبوری ہے بھائی کی کریے انداری کو نکلے ہیں میں اس کلائن دو بیچ کر رہا ہوں ایک دن میں ہی ہوتھے ہیں اچانک ایک دن میں ہی ہوتھے ہیں میں سے بچھے ہی میں ہوتھے ہیں تو اسے دھوکے جانتا لوڈالی ٹرین سی ہوتھا تھا بلکل ہی شہر ہی نہیں سی اوہ تھو آرہے ہیں اچانک السلام علیکم بوس کی حال چالا یار خل آواز آری پھیلی ہوئی ہے کی کریے یار کی کریے مطلب نماز وکرہ پڑھ کے اثر دی ان فریق سمجھ نہیں آرہا ہے کی کریے 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 کی کدھر جائیے کچھ کرنوں ہیں کوئی ایکٹیوٹی کوئی گیم بھی نہیں ہے کیونکہ ٹائم کام ہے ان کرکٹ وغیرہ تو ہنو نہیں ان کرکٹ صرف سنڈے والے دن ہی ہونے ہیں بلکل بیک اجی پاکستان اور انگلینڈ کا چھٹا ٹی ٹویں ٹی ہونے کو ہے اور ٹاس انگلینڈ نے جیت لیا ہے تک سات بچے بچ چکے ہیں اور انگلینڈ نے ٹاس جیت کے پہلے فیلنگ کا فیصلہ کیا ہے اور پاکستان کی رہت سے محمد خارس کو ایڈ گیا گیا رزوان کو ریت لیا گیا اور امید ہے کہ پاکستان یہ میں جیت کر سیریز اپنے نام کرے گا اب دیکھیں کیا بنتا ہے میں جلدی نہ پاچکے بزارویں چھوٹا ہے کم کریں آکے پھر ملتے ہیں لائیو میچ کے دوران پاکستان اور انگلینڈ کا میچ جاری ہو ساری ہے انگلینڈ نے ٹاس جیت کے پہلے فیلنگ کا فیصلہ کیا اور ابھی تک پاکستان نے سپور گیا ہے ستہاسی تین آؤٹ ٹھیک گا یار مطلب پہلے حارس محمد آرس لڑکا اس نے کھیلیا ہے اچھا کھیلنے کی کوشش کی اس نے نیا لڑکا ہے لیکن بارحال آؤٹ ہو گیا ہے جلد بازی میں پاکستان پلے کا وہ اچھا پلے ہے لیکن اندلا کی کرنی ہے بھائی کے کیج پکڑا لیا ہے دیکھیں اگلے میچ میں اس کو موقع ملتا نہیں لیکن میرے ہی اپینین میں اس کو موقع ایک ملنا چاہیے کیونکہ میں نے اس کی بیٹنگ دیکھی ہے لڑکے میں ٹیلنٹ ہے کرنٹ ہے وہ اچھا سکور کر سکتا ہے سپیشلی پاور پلے میں وہ اچھا کھیلتا ہے اور ابھی باور آدم اور چا 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 اختکار کھڑے ہیں ٹھیک ہے باور آدم 50 ہونے کے قریب قریب ہے باقی ساتھ ساتھ آپ کو اپ ڈیڈ کرتے ہیں اکھو رگے ہیں ابھیر ادھر趕ار ساتھ سے آؤ ادھر لیے آئے ہیں باور ادھر لیے ہیں ادھر لیے ہیں ادھر آؤ انہید اور شامللللللر باور آدم ادھر اódی اابے ساتھ ملنا چا از++ زمائے جانتی جنس پہلوسانی ادھر لڑے ادھر کے پاس و البہ باورiger biے جانتے ہیں لائک کرو لائک کرو اور لائک کرو لائک کرو لائک کرو یہ کیا کر رہا ہے بی بی کیا کر رہا ہے کھانا کھانے ہاں لائک کرو لائک کرو جب بندہ صاحب نہیں کھا لے بی 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 لائک کرو رہا ہے بھائی شہر بھی جمی انہیں دیا خوکا بھائی شہر نیا لائک کرو لائک کرو بھائی شہر بولز آیا نہیں کرتا ہار بول پر کوئی تو سکر کرتا نہیں ہے اس لئے آگے کوئی سے چام دینا چاہتا ہے پاور پلے کا اچھا ہے اس کا ناچھا سمارٹ کا سکتا ہے پلیئر تو اچھا ہے اس کی سارہام سے دو سمنا بیٹر پور اچھا ہم نے دوایا تو باسا ہے پاکستان نے اپنی باری کر لی ہے مقامہ 170 کا ٹارگٹ ہے بابر آزم نے 87 سکور کی ہے بداؤٹ آوٹ اب سکور تو اینڈ پیٹ چیز رہا ہے نماز نے بھی آخری آور میں شکس لگایا 18 سکور پڑھائے آخری آور میں ٹھیک بیٹنگ کر گئے اب دیکھتے ہیں لیٹسی پاکستان بولنگ میں کیا کرتا ہے جی ویلکم بیک ابھی بھی پتا چلا ہے کہ پاکستان کی ٹھک تھاک سکائی کر رہا ہے انگلینڈ اتنا ہو گیا سکورت محبوب دہتا ہے کہ پاکستان نے آیا جانا ہے پاکستان نے حافظہ آیا جانا ہے 128 128 ایک آؤٹ ہوئے ہیں اور ابھی نو آور ہوئے ہیں دس آور ابھی ہونے باقی ہیں دسوں آور اور ہم جو لڑکانا ایکسپریس جونسی ہیں ہماری شاہ نواز دانی نے دو وروں میں تیٹیس سکور دی ہیں رکو جرہ سبر گروہ لاس میں جو وہ کھیلے تھے انہوں نے چار آور میں اس میں باست سکور دیا تھا اس کے بعد انہوں نے باہر کر دیا تھا پاکستان والوں نے انہیں اور دیکھیں جی جونئر صاحب جونسی ہیں مسیم جونئر دو وروں میں پتچیس آمر جمال جو کہہ رہا تھا جی آرامڈر ایف ایم مشرف کی ریپلیسمنٹ ہے ایک آور میں بیس سکور نواز صاحب جو ایک آور ایک میچ میں انہوں نے پرفروم کیا تھا انڈیا کے خلاف اس کے بعد دیکھ رہے ہیں جی دو وروں میں تیس سکور بس آپ تو میرے خواہد صرف کچھ آئے کہنے کو نہیں بچے او بھائی یہ مزاگ ہے ارے کہنا کیا چاہتے ہو آمر جمال صاحب جنہوں نے پچھلے میچ میں آخری آور اور اچھا آور کیا تھا اتن مطلب ٹھیک ہے اس نے سکور روکا ہے اچھی کریدی لیکن وہ ٹکہ تھا ٹکہ کہلو یا جو بھی لیکن ٹھیک ہے پاکستان کو جتوا دیا اس آور کی وجہ سے اس کی اس میچ میں انٹری ہوئی اب دوسرے میچ میں ہو رہا اس صفحہ آج اس نے ٹھیک تھا ٹھکوائی کروائی ہے اپنی انگلینڈ والوں سے کی یار پاکستان کی بنے گا ہری ایک میچ جت لینے نے فرض ہوئی اندہ اگلا میچ بھی ہرنا ہی ہرنا ہے پہلے ہی الحمدللہ میں نے کہا تھا کہ جو پاکستان ہے نا یہ ٹویسٹ ڈالے گا سیریز میں تیری میرپنی تو پرڈیکشن ہی نہ دیا گا تو نہ آگر کہ پاکستان نے ہرنا ہے جس نہ آگر انہوں نے کھیلن دیا گا اپنی مرضی نہ آگر پاکستان ہر گیا جی اب ایک میچ باقی پیچھے سیریز برابر ہو گئی ہے آج اب فائنل میچ ہو گیا ہے سیریز کا ساتھوہ میچ ہو گا سنڈے والے دن اس نے دیکھتے کہ کیا کرتا ہے پاکستان بارال یار میں نے پھر میں کہا کہ موڑ موڑ کے میں نے دوک ہو رہا ہے حرس بچے تھا اس کو اب دوبارہ چانس نہیں ملنا مجھے نہیں لگ رہا کہ اسے اب دوبارہ کھین لیں اچھا پلیئر ہے اچھا پلیئر ہے یار اس کی بدقسمتی ہے کہ وہ رزوان کی جگہ پر اس کو کھلایا ہے اور رزوان جو ہے وہ ایک لیجنڈ اور اچھا پلیئر ہے اس کو تو وہ سکیپ کرنی سکتے ہاں اس کو نیچے کھلایا جا سکتا ہے کسی بھی پر آصف حلی کی جگہ پر یا نواز کی جگہ یا چاچا افتخار کی جگہ پر شکر کرو وہ سوشتی خوشدیر شاہ کو ان میں باہر نکال لیا ہے سب سفارک جوں سے وہ پلیئر پاس کرنے گا سب سفارک پاکستان کی 99 پرسن جو عبادی ہے وہ یہ ڈھونڈ رہی ہے کہ خوشدیر شاہ کا سفارشی کون ہے اور میں بھی ان میں شامل ہوں کی سوچ کی انہوں تو سکھلانے گا اگلینڈ کا دوسرا ہوتا ہو گیا اگلینڈ سو سیڈ لیکن لیکن انڈ تک چلتے ہیں دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے پاکستان کو موزا کر دیں ان کا پتہ تو کوئی نہیں لگتا موزے بھئی ہاتھ دین نہیں ہوتے موزا وہی ہوتا جو کبھی دوبار ہوتا ہے ہاتھ دین ہونے والا موزا نہیں ہوتا آپ کو اپنیٹ کریں گے ہمارے ساتھ ہوئیے گا پورا ویلوگ دیکھے گا پاکستان اور انگلینڈ کا میچ تقریباً اپنے ستام کو 151 سکور انگلینڈ نے کر لی ہیں 2 وکٹوں کے نقصان پر اور 12 آور ابھی ہوئے ہیں 43 بالز پر 42 بالز پر 19 سکور سرمبہ پاکستان ایک اور چوکہ ہو گیا پناہ سکور رہ گیا ہے گرونڈ سٹیڈیوم تقریباً خالی ہونا شروع ہو گیا ہے ان کو یقین ہو گیا ہے کہ پاکستان نے ایک میچ ہارنے کے بعد اگلا میچ ہارنا لازمی ہے ان پر فرض ہو گیا ہے کہ یہ انہوں نے ہار نہیں ہے اب پرسوں سنڈے والے دن فائنل ہوگا دیکھتے ہیں اس دن کیا کرتے ہیں میری پرڈکشن یہ ہے کہ پاکستان جو اپنا وہ پلیئرز جو اپنا وہ لوس کر گئے ہیں اپنا موریل مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان یہ جو فائنل ہوگا سیریز کا وہ ہار جائے گا میں بھی یہی بائی کی بات دیکھیں بائی کیا کہتے ہیں جو ان سے اگری کرتا ہوں پہلے ذرا تھوڑا سا میں ڈاؤٹفول تھا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان پرسوں کا میچ ہے وہ بھی ہارے گا اور اس کے ساتھ جو سیریز بھی انگلیرپ نے نام کر لے گا اللہ کریں کہ ہمارا جو سا ایکسپیرینس ہے وہ غصہ بھی تو لیکن ابھی تک کیسے لگ رہا ہے یہ تھا جی آج کا مزید اس قسم کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے جڑے رہیے گا ساتھ اور بڑائے مہربانی چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں توڑی مہربانی سانو میں تھوڑا پرموٹ کر دیو ہمیں بھی موقع دیں یار نئے یوٹیوبرز کو بھی آپ موقع دیں خوصلہ بزائی کریں لائک کمنٹ کے ذریعے شیئر کرنے سے تاکہ ہم بھی اچھی ویڈیوز آپ کے لئے اچھا کنٹنٹ لے کر آتے رہیں تو ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سنڈے والے دین پاکستان با مقابلہ انگلن فائنل میچ اپنے اور اپنے بیاروں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ